دوستو سواغت ہے آپ کا ایک اور کنٹری فیکٹ ویڈیو میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے دیش کی جس میں سب سے پہلی سمودھ ربورٹ چلی تھی اور یہ وہی دیش ہے جس دیش میں بہت سارے بھارتیوں کو ائر لیفٹ کیا گیا تھا دوستو اس دیش کے لوگوں کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے اس دیش کی لڑکیاں کافی زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں اور دوستو اس دیش کی کرنسی دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے سب سے امیر دیشوں میں سے کوئیت کی تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور آپ کی شہر سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو کوئیت کا پورا نام دوالا ال کوئیت ہے اور اس دیش کی ستاپنا 1613 میں ہوئی تھی کوئیت کی کوئیت سٹی جو کہ اس دیش کا سب سے بڑا شہر ہے دوستو کوئیت کی ٹوٹل پاپیلیشن 43 لیک کے قریب ہے اور اگر پاپیلیشن ڈین سٹی کی بات کرے تو یہاں 240 لوگ آپ کو پر سکویر کلومیٹر پر دیکھنے کو ملتے ہیں اور دوستو یہاں کے سب ہی لوگ شہروں میں ہی رہتے ہیں کیونکہ دیش میں کوئی بھی گام نہیں ہے کوئیت کی سیما عراق اور سعودی عرب سے جوڑی ہوئی ہے کوئیت سٹی کوئیت کی راجنیتی کے راجدانی ہونے کے ساتھ سار یہاں کی کلچرل اور ایکنومی کا راجدانی بھی ہے کوئیت میں ہی بہت ساری کمپنیز کے ہیڈ کوارٹس بھی ہیں اور اسے کے ساتھ ہی کوئیت عرب دیشوں میں سب سے بہترین ٹوریز پلیسز میں سے ایک ہے دوستو کوئیت کی کرنسی ہے کوئیتی دینار جو کی دنیا کی سب سے مہنگی کرنسی ہے آج کے سمعے میں ایک کوئیتی دینار 268 انڈین روپیز کے برابر ہے کوئیت دنیا کے سب سے بڑے تیل بھانڈار والا دیش ہے کوئیت کا 60% تیل ایشیا میں ایکسپورٹ ہوتا ہے دنیا کے تیل بھانڈار کے رانکنگ میں کوئیت چھٹے نمبر پر آتا ہے دوستو کوئیت کی لوگوں کے پاس بے شمار دولت ہے یہاں کے زیادہ تر لوگ کروڑپتی ہے یہاں کے سبھی لوگوں کے پاس خود کی کمپنیز ہے یہاں کے لوگوں کے لیے مہنگی گاڑیاں خریدنا ایک عام بات ہے کوئیت کی ایکنومی میں 70% کانٹریبیوشن یہاں کی انڈسٹری کرتی ہے کوئیت دنیا کے گرم دیشوں میں سے ایک ہے کوئیت کی ساتھی سارے عرب دیشوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہاں کے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ کبھی کبھی یہاں دن میں ٹیمپریچر 50 ڈگری کے اوپر چلا جاتا ہے تو دوستو اتنی بھیان گرمی کی وجہ سے ہی یہاں گرمی کے دنوں میں کام کرنے کا طریقہ ہی بدلنا پڑتا ہے اسی لیے یہاں جو کنسٹرکشن کا کام ہوتا ہے اسے دو شپ میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے صبح 6 بجے سے لے کر 10 بجے تا اور شام کے 5 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تا اور دن بھر میں یہاں کام روکا جاتا ہے دوستو کوئیت ایک مسلم دیش ہونے کی وجہ سے یہاں کے قانون بہت ہی سخت ہے اسی وجہ سے یا شراب پینا بیچنا یا دیش میں شراب لانا بھی بین ہے دوستو دنیا کے خوبصورت عورت و والدیش کی بات کریں تو کوئیت کا نام کافی زیادہ اوپر آتا ہے یہاں کی لڑکیاں کافی زیادہ خوبصورت مانی جاتی ہیں لیکن یہاں ایک عجیب قانون بھی ہے کہ آپ اگر یہاں کی کسی محلہ کو گفت دینا چاہتے ہیں تو وہ محلہ آپ کا گفت لینے نہیں آئے گی بلکہ اس کے فیملے میں سے کوئی ایک پرسن وہ گفت لینے آئے گا دوستو بلے ہی کوئیت ایک بہت ہی مارن کنٹری ہے لیکن یہاں محلہوں کو لے کر دیش کی سوچ آج بھی پرانے خیالات کی ہے کوئیت میں پہلی بار محلہوں کو 2006 میں ووٹنگ کا رائٹس ملا تھا اس سے پہلے یہاں مرد ہی ووٹ کیا کرتے تھے ووٹنگ رائٹس کے لیے کئی سال یہاں کے محلہوں نے بہت ہی آندولن کی جس کی بدلت آج کوئیت میں بہت ساری محلہیں سانسد بھی ہیں دوستو کوئیت کے لوگ بہت ہی پاریواری مانے جاتے ہیں ایک سروے کے مطابق کوئیت کے لوگ اپنے کام کے علاوہ موجودہ سمیہ میں اپنے پاریوار اور دوستوں کے ساتھ میں سمیہ بیتانہ پسند کرتے ہیں دوستو آپ کو جان کر بہت ہی حیرانی ہوگی کہ کوئیت میں پانی کی قیمت گیس سے بھی زیادہ مہنگی ہے کیونکہ کوئیت میں بارش نا کے برابر ہوتی ہے دیکھا جائے تو کوئیت میں سال میں صرف ایک سے دو دن ہی بارش ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہاں ہر جگہ صرف سمندر کا پانی ہی استعمال کیا جاتا ہے یہاں سمندر کے پانی کو مشین کی مدد سے نارمل پانی میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ دنیا کی سب سے اوچھی امارت اس وقت بورج خلیفہ ہے جو کہ دبائے میں ہے لیکن آپ کو بتا دے کہ دنیا کا سب سے اونچا ٹاور اس وقت کوئیت میں ہی بن رہا ہے جو کہ سات سے آٹھ سالوں کے اندر بن کر تیار ہو جائے گا دوستو اس کا نام بورج مبارک الکبیر ہے اور یہ ٹاور دوہزار تیس تک بن کر تیار ہو جائے گا کوئیت سرکار کو یہ وشواس ہے کہ یہ ٹاور بننے کے بعد کوئیت میں بھی ٹوریزم کو بڑھاوا ملے گا دوستو آپ کو یہ جان کر بہت ہی حیرانی ہوگی کہ کوئیت دیش میں کئی پر بھی ٹرین فیسیلیٹیز نہیں ہے کیونکہ دیش کی پاپولیشن اتنی کم ہے اور سبھی لوگ یہاں مہنگی مہنگی گاڑیوں میں گھومتے ہیں جس کے چلتے اس دیش میں ایک بھی ٹرین نہیں ہے دوستو کوئیت میں آپ کو ایک ہی یونیورسٹی دیکھنے کو ملتی ہے جس کا نام کوئیت یونیورسٹی ہے جو کی 1966 میں بنائی گئی تھی حالانکہ زیادہ سٹوڈنٹ یہاں نہیں پڑھتے ہیں بلکہ آدھے سے زیادہ سٹوڈنٹ انگلنڈ یا پھر فرانس میں پڑھائی کیلی جاتے ہیں دوستو آپ نے اکشی کمار کی ائر لفٹ مووی تو دیکھی ہوگی تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ تھی دوستو 1990 میں کوئیت پر ٹرین آٹیک ہوا تھا اس کے بعد 13 آگست 1990 کو ایک لاکھ ستر ہزار انڈینز لوگوں کو ائر انڈیا نے اپنے دیش واپس لائے تھا دوستو کوئیت میں دنیا کا سب سے بڑا ٹائر ڈمپنگ ایریا ہے یہاں 80 لاکھ سے زیادہ ٹائر پڑے ہوئے ملتے ہیں اور ہر سال اس جگہ پر 90 لاکھ سے ایک کرو ٹائر ڈمپ ہوتے ہیں دوستو بھلے ہی دن میں کوئیت کی لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں لیکن رات میں کوئیت کی سبھی لوگ یہاں پر انجوائی کرتے ہیں کہہ ایسے نائٹ کلب ہوتے ہیں جہاں کمال کا ڈانس پرفارمنس دیکھنے کو ملتا ہے دوستو کوئیت میں ایسی بہت ساری جگہ ہے جہاں آپ گھومنے جا سکتے ہیں اس میں نمبر 1 پر آتا ہے کوئیت ٹاؤر دوستو کوئیت ٹاؤر بیسٹ ٹوریسٹ پلیس میں سے ایک ہے اسے سیٹی کا لینڈ مارک بھی کہا جاتا ہے یہ تین ٹاؤر سے بنا ہے دو ٹاؤر کو پانی کی کنٹینئر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور تیسرا ایک لائٹنگ پول ہے دوسرا پلیس ہے لیبریشن ٹاؤر یہ دنیا کے سب سے انچ امارت میں آتا ہے اس کی انچہ یہ 1220 فیٹ ہے اور یہ ٹاؤر کوئیت سیٹی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹوریسٹ ڈسٹینیشن ہے اس کے علاوہ کوئیت میں فائلہ کا آئیلینڈ بھی ہے جہاں آپ گھومنے جا سکتے ہیں دوستو اگر کوئیت کی ویزا پروسس کی بات کریں تو اگر آپ کے پاس سبھی ڈاکومنٹس اچھی طریقے سے موجود ہیں تو آپ کو صرف سات دن کے اندر ہی کوئیت کا ویزا مل جائے گا تو دوستو یہ تھا کوئیت یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اور اگر ایسی اور ویڈیوز کو دیکھنا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے